آج کے حوالے سے بتائیں جو واقعہ رنمائے ہوا ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں سب سے پہلے تو آج کا جو واقعہ ہوا ہے انتہائی افسوسناک ہے اور یہ تیسرا اٹیک ہوا ہے لاہور بلاسٹ ہوا ہے پھر صبح محمد ایجنسی میں ایک بلاسٹ ہوا ہے جس میں چھے لوگ قریبا شہید ہوا ہیں اور ابھی جو ریپورٹ مجھے ملی ہے کہ ایک یہاں پہ سیویلین شہید ہوا ہے اور ایک جو ہے وہ سوسائیڈ بومبر خود تھا اور جج کی گاڑی پہ اٹیک ہوا ہے جو کہ اور چار وونڈیڈ ہیں اس میں چار لوگ اس میں زخمی ہے جن کو منتقل کیا ہے ایچ ایم سی اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک کرمینل جسٹس سسٹم جو کہ ججز کی پروٹیکشن کے حوالے سے جو اقدامات اٹھاتے ہیں ججز جو فیصلے کرتے ہیں ٹروریسٹ کے خلاف یا جو اس حوالے سے جو بھی ان کے کاروائیاں ہوتی ہیں اس کے حوالے سے یہ ایک انسیڈنٹ جو ہے وہ اس وقت لگ رہا ہے لیکن بارحال بہت افسوسنات باقیہ ہے اور جو اس میں شہید ہوا ہے ہمارا پاکستانی بھائی ہمارا پختون بھائی ان کی فیملی سے میں اظہار تازیت کرتی ہوں اور جو وونڈڈ ہیں ان کو تمام طرح سہولیہ جو ہے وہ پراہم کی جائیں گی اور انشاءاللہ ہم سب اپنے پاکستانیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں چاہے وہ لاہور کے ہمارے پاکستانی بہن بھائی ہو چاہے وہ محمد کے ہمارے قبائلی بہن بھائی ہو چاہے وہ ہمارے خیبر پختون خواہ کے ہوں اور میری ریکویسٹ یہ ہے ہماری حکومت سے کہ ابھی تک جو ہے وہ نیشنل ایکشن پلین کے جو پوائنٹس ہیں جس پہ پوری قوم اے پی سی کے بعد متفق ہوئی تھی اس کے اوپر آج تک صحیح طریقے سے عمل درامت نہیں ہو سکا اور تمام طرح جو بھی قسم کی ٹرورزم ہے چاہے وہ کسی قسم کی ٹرورزم ہے چاہے وہ کسی قسم کی ایکسٹریمزم ہے سب کے اوپر بغیر کسی امتیاز کے وقت آ گیا ہے کہ ہماری حکومت ان کے خلاف ایکشن لے کوئی گوڑ یا بیڈ اس میں امتیاز نہیں کرنی چاہیے جو ہماری قوم کو نقصان پہنچاتے ہیں جو انوسنٹ لوگوں کو ہلاک کرتے ہیں جو ان کو شہید کرتے ہیں ان سب کے خلاف ایکشن اٹھانا چاہیے اور میں سمجھتی ہوں کہ اس میں اگر رینجرز کہیں پہ آپریشن کرتے ہیں اگر آرمی کی کہیں پہ آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے جیسے پنجاب میں وہاں پہ بہت ساری ایسے 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 کام کر رہی ہیں تو ان کو اجازت دینی چاہیے ملک کے مفاد میں اس طریقے سے پولیس کے سسٹم کو میرے خیال سے دیپو لیٹسائز کرنے کی پورے پاکستان میں ضرورت ہے اور ہماری ایک اور بات جو امپورٹن بات جو میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ لائنیں لگی ہوتی ہیں گاڑیوں کی ایک آرمی والا ایک پولیس والا کھڑا ہوتا ہے بارش میں دھوپ میں سردی گرمی میں لمبی لائن ہوا میں پیٹرول اڑ رہا ہوتا ہے اور اس لمبی لائن میں بھی کوئی نہ کوئی اٹیک جو ہے وہ خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے کوئی سکینرز جو ہیں وہ نہیں ہوتے پوری دنیا میں سکینرز کا استعمال ہوتا ہے جو دور ہی سے ڈرگز اور ایکسپلوسیفز کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں ہمارے ملک میں ایک آرمی والا بچارہ کھڑا ہو کر لمبی لائن گاڑیوں کی جو ہے پورا ٹریفیک جیم ہوتا ہے تو یہ چیز ہماری گورنمنٹ کو سوچنی چاہیے کہ نہ ہماری بارڈر منیجمنٹ صحیح طریقے سے جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ اس کو معاملہ صحیح طریقے سے اٹھائے جماعت الاحرار افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہے تو اس کو کس انٹرنیشنل فورم پر اٹھانا ہے کس طریقے سے لابنگ کرنے اس کے لئے خطرناک ہے ان لوگوں کو ان علاقوں کو میل سٹریم میں لانے کی جتنی جلدی ہم کر سکے وہ بہت ضروری ہے تاکہ ایک سیکیورٹی کے لحاظ سے ہمارے لیے وہ بھی ہمارا جو ہیزرڈ ہے وہ ختم ہو جائے اور پھر فارٹاو سٹلٹ ایریس کے درمیان جو مومنٹ ہے اس چیز کے اوپر ہماری جو سیکیورٹی فورسز جو لوئیل فورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے